توتہ چوہا اور خرگوش آپس میں گہرے دوست تھے وہ تینوں ملجل کر رہتے تھے خرگوش سب کے لئے کھانا پکاتا گھر کو صاف کرتا اور سنبھالتا چوہاں گھر کے لئے اناج راشن پانی اور سبزی ترکاری بزار سے لاتا اور توتہ جنگل سے کچھ لکڑیاں بزار میں جا کر بیچ آتا اس طرح تینوں خوب محنت اور مشکت کرتے اور خوشی خوشی رہتے ان کی یہ گہری دوستی اور میل ملاب پڑوس میں رہنے والی لومڑی کو ایک آنکھ نہ باتی تھی مکال لومڑی میں ایک دن موقع پا کر توتے کا حال چال دریافت کیا ہم لوگ خوب مزد سے اور خوش ہیں توتے نے جواب دیا ہاں بھائی تو ہی ہے جو اتنی زیادہ محنت کرتا ہے دن بھر جنگل میں لکڑیاں اکھٹی کرتا پیرتا ہے اور تیرے دونوں ساتھی گھر بیٹے آرام سے موج مستی کرتے رہتے ہیں توتے نے کہا نہیں نہیں وہ دونوں بھی خوب کام کرتے ہیں کیا خاک کام کرتے ہیں چوہاں ذرا سا پانی بھر کر لاتا ہے دوڑ کر بزار سے تھوڑی سی سبزی لاکر دن بھر گھر پہ پڑا رہتا ہے کھرگور صبح اور شام روٹی پکا لیتا ہے اور دن بھر چوہیں کے ساتھ گپ بھاگتا رہتا ہے بس بے وکوف تو تو ہے توتے بھائی جو دن بھر مارا مارا پھرتا رہتا ہے جنگل سے لکڑیوں کا گھٹا بنا کر بزار لے جاتا ہے اور اسے بیچکن پیسے لاتا ہے تجھے تو پورا دن کام کرنا پڑتا ہے لومڑی نے مکاری سے کام لیتے ہوئے توتے کو اپنے جھانسے میں لینے کی کوشش کی توتہ بولا نہیں نہیں ایسا ہرگز نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے اتنا بول کر لومڑی اپنے راستے چلی گئی اور توتہ لکڑی لینے جنگل چلا گیا اس کے دل میں خیال آیا کہ لومڑی صحیح کہہ رہی ہے کام کاش تو میں جیت زیادہ کرتا ہوں توتہ شام کو گھر لوٹنے کے بعد چوہیں اور خرگوش سے کہنے لگا روز روز لکڑیاں لاتے لاتے میں بہت زیادہ تھک گیا ہوں اس لئے ہم آپس میں کام بدل لیتے ہیں میں گھر پر رہ کر کھانا بناوں گا چوہیں اور خرگوش نے جب ہی انو کی بات سنی تو بہت حیران لے گئے پہلے تو ان دونوں نے توتے کو مانانے کی کوشش کی لیکن جب وہ نہ مانا تو پھر چوہیں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں ہی جنگل سے لکڑیاں لے آیا کروں گا دوسرے دن چوہاں لکڑی لانے جنگل چلا گیا شام ہو گئی لیکن چوہاں گھر واپس نہیں آیا بہت فکر ہوئی اس نے کہا چلو توتے بھائی چوہیں کو جنگل میں دیکھنے چلتے ہیں تم گھر پر ہی رہو میں خود دیکھ کر آتا ہوں چوہیں کو دیر کیسے ہو گئی توتے نے کہا توتہ تھوڑی دیر بعد لوٹا وہ بہت اداس تھا اس نے خرگوش کو بتایا کہ چوہاں جب لکڑی لے کر لوٹ رہا تھا تو بلی نے اسے مار کر کھا لیا خرگوش کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے توتہ بھی رونے لگا کہ تین دوستوں میں سے ایک کی فضول میں مکار لومری کی بہکانے کی وجہ سے جان چلی گئی سویرے اٹھ کر توتہ خرگوش کو لومری کی ساری باتیں بتا کر روتے ہوئے معافی مانگنے لگا اور کہا کہ اب ہم دونوں ملجل کر ہی رہیں گے اور یہ وعدہ بھی کیا کہ وہ آئندہ کبھی بھی مکار لومری سے نہیں ملے گا موسیقی